ایک جواب دے تھا مختصر ایک سوال تھا مغرب کی نماز کے بعد اووابین کی نماز چھے رقعات پڑھنا چاہیئے دیکھئے اووابین کی نماز کا وقت مغرب کے بعد نہیں ہوتا ہے اووابین کی نماز کا وقت ہوتا ہے ایسا وقت جب سورج اتنا چڑھ جائے اوواب کیوں کہتے ہیں اس لئے میں بتا دیتا ہوں اوت جو رات میں چونکہ سردی ہوتی رات سردی ہوتی اور دن گرمی ہوتی ہے تو اونٹ کیا کرتے رات میں جب سردی بہت ہو جاتی ہے تو صبح صبح آتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے اور آ کر بڑا اونٹ اور چھوٹے اس کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ریت گرم ہونا شروع ہوتی ہے جس سے وہ گرمی لیتے ہیں تاکہ سردی ختم ہو اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ اونٹ کے بچے کی کھور گرم ہونا شروع جاتے ہیں تو اس گرمی سے بچنے کے لیے وہ جو ہے اونٹ کے بچے پلٹ کر بھاگتے چھاؤں کے طرف اسی سے لفظ آتا ہے اوواب پلٹنا اووابین پلٹنے والی نماز اسی لیے جو ہے اووابین کی نماز وقت کب ہوں گا تب اونٹ کے بچوں کے کھور گرم ہوتے ہیں اور وہ پلٹ کر بھاگتے ہیں جو کہ سورج چڑھنے مطلب سورج کے زوال سے پہلے شروع ہوتا ہے مطلب سمجھے زوال آگیا تو زہر کا ٹائم چال ہوگا زوال آکے زوال گزرنے پہ تو کوئی نماز نہیں زوال ختم ہوتا زہر تو وہ زوال سے پہلے سمجھے آپ وہ وقت ہے اووابین کا جب سورج اپنی تپش کو پہنچ جاتا ہے اور یہ اووابین کوئی الگ نماز نہیں ہے یہ صلاة الزہا جو ایک نماز ہے اس کی ایک تڑی ہے اس کا اقنام ہے صلاة الزہا اس نماز کو کہتے ہیں صلاة الزہر نہیں زہا اس نماز کو کہتے ہیں جب سورج چڑھنا چالو ہوتا پڑی جاتی ہے یہ سب سے اول وقت نے پڑی جاتا ہے جب سورج نکل جاتا ہے جس کو طلوع آفتاد کی بعد نماز بولتے ہیں وہ نماز کو ہم کہتے ہیں اشراق لیکن وہ صلاة الزہر کا سب سے اول وقت ہے جس کی رکعتیں دو سے زیادہ آٹھ تک پڑھ سکتے ہیں دو دو کر کے میکسیمم ایٹ منیمم ٹو ہے اس کی رکعتیں چھے نہیں آگا رہا لہٰذا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اول پڑھ لیں گے تو اس کو کہیں گے آپ اشراق بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت اور اگر زوال سے پہلے پڑھیں گے تو کہا جائیں گا اووابین اس لئے کہ اوٹ کے بچے سورج پور گرم ہونے سے لوٹ کر آتے ہیں اور اوواب کون ہوتا ہے پلٹنے والا تو اوواب کرنے والا سمجھ رہے ہیں بات کو لہٰذا اووابین کے نماز بہت غلط کہیں گے مغرب کی بات پڑھتے ہیں مغرب کی بات نہیں یہ طلوع آفتاب سورج کے سن رائز سے لے کر زوال تک کے بیچ کی نماز اگر تاخیر سے پڑھا جائے تو اووابین بیچ میں کبھی چاشت اور اول اشراق جیسے رات کی نماز کے بھی تینان ہیں اشراق کے بعد پڑھ جائے تو تراویح رات میں کبھی پڑھا جائے تو اور رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے تو تحجد اس کی رکاتے بھی سیم دو کم از کم اور ایٹ ناقسمم ہوتی ہے سلاة و زوہب اندیمم ٹو ناقسمم ایٹ تک آپ پڑھ سکتا ہے اسلام علیکم